شیر دیکھیں میرے دوستو کہ رب کی حمد کرتی ہے اور دعائے رحمت بھی رب کی حمد کرتی ہے اور دعائے رحمت بھی بے سبب سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی رب کی حمد کرتی ہے اور دعائے رحمت بھی بے سبب سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں یہ شیر پڑھنا تھا قسم خدا کی اس لیے آپ کا وقت میں نے لیا ایک دم قیمتی مجاہد حسنین حبیبی کو جانے کے بعد بھول جائیے لیکن اس شیر کو انشاءاللہ محموری میں حافظے میں محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ ڈاکٹر شمیم رامپوری نے کتنے اچھے انداز میں کہا اور بڑے اچھے انداز میں کہا یہ شیر کو بنائیے گا انشاءاللہ دیکھئے گا ستر سال اسی سال کے بھی بوڑھے میرے سامنے موجود ہیں میرے چچا ماشاءاللہ جو میرے والد جیسے درجہ رکھتے ہیں میرے دوستوں یہ بتائیں گے کہ پوری زندگی یہ کھائے ہیں روٹی لیکن آج بھی ان کو اپنے ماں کے ہاتھوں کی روٹی کی یاد کتنی آتی ہے اس کی مٹھاس کتنی ہے اس کی لذت کیا قسم خدا کی ماں اگر باسی روٹی بھی تحفہ میں بھیج دے تو تازی روٹی میں وہ مزہ نہیں جو ان میں مزہ ہوتا ہے حقی نہیں اب شیر دیکھیں جن کے گھر کے آنگر میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہرے بے سبب سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے ملکہ سمجھ رہا ہے نا بیوی ہاں بیوی ہاں آپ لوگ کے پاس بیوی ہے کی نہیں جن کے پاس نہیں ہے وہ ماشاءاللہ دعا کرے اس میں کہ اللہ کرے جلدی آ جائے اور انشاءاللہ یہ آہد کرے کہ جب میں شادی کروں تو میرے دوست و نبی کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نکاح کر کے اپنی وائف کو لائیں اپنے بیوی کو لائیں تو کسی کو پتا نہ چلے آپ جب ولیمہ کرے تھے لوگوں کو خبر لگے کہ ان کی شادی ہو بھی چکی ہے بہت اچھے بہی اتنا آسان کر کے لائے بچ چار پانچ آدمی سے جائیے لے آئیے انشاءاللہ اتنی دعائیں ملے گی کہ زندگی بھر کما کر انشاءاللہ میرے دوستو آپ کی نسلیں کھائے گی لیکن بربادیاں نہیں آ سکتی ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو میرے دوستو ایک ایک کڑو روپیہ لیے ہیں اور کل ہو کر اسے میں نے بھیک مانگتے دیکھا ہے زیادہ نہیں دو چار دس سال کے بعد اس میں برکت نہیں ہوتی اللہ اہد کرے کہ اگر آپ کے پاس بڑا بیٹا ہو یا آپ کے پاس بڑا بھائی ہو اگر ذمہ دار ہے تو اسے سنتی طریقے پر کرے جو نبی کا طریقہ تھا انشاءاللہ سنتی طریقے پر اس لیے پریشاہ ہیں آج امتِ آقا سنتی طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی رب کی حمد کرتی ہے اور دعائے رحمت بھی بے سبب سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی بے سبب سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی آئیے آپ کے درمیان جنابِ دل خیر آبادی ملکِ ہندوستان کا وہ لہجہ جو میرے دوستوں محفل میں چلا جائے تو میرے دوستوں بنگالی جادو تو آپ نے بہت دیکھ لیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کلام کا جادو کیسے سامین کے سر چڑھ کے بولتا ہے یہ دیکھنا ہو تو میرے دوستوں دل خیر آبادی کو یہاں مدو کرنا پڑے گا اور ان کے لہجے کو دیکھنا پڑے گا ان کے کلام کے میار کو دیکھنا پڑے گا اس شخصیت پر نظر ڈالنی پڑے گی تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ دل خیر آبادی ہے کیا چیز میرے دوستوں سب کا چہیتہ شائر ملکِ ہندوستان کا منفرد لہجہ ایسا لہجہ میرے دوستوں جن کے بارے میں میں بارہا کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی ایسی درختیں نہیں ہیں جنہیں ہوائیں نہ لگی ہو اور دنیا میں کوئی ایسا سینہ نہیں ہے جس کے اندر ایک دل نہیں ٹوٹا ہو اور ملکِ ہندوستان کا کوئی ایسا مشاعرہ نہیں جلسہ نہیں جن کے اندر دل خیر آبادی کے کلام اور ان کے لہجے کو نہ پڑھا جاتا ہو یہ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ دل خیر آبادی کو آپ کے حوالے کروں اور ڈاکٹر نواز دیوبندی کے اس شیر کے ساتھ کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بولیے سبحان اللہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پرو سے ہی پرواز کر کے دیکھ